موسیقی پاکستان میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر ایک نظر خالی مذہب کی تعلیم ہونا کافی نہیں ہے ویکسینز تک رسائے کی عالمی مہم کتنی موثر ثابت ہو رہی ہے اور کہانی ایک ایسے باہمت پاکستانی کی جس نے معذوری کو مجبوری نہیں بننے دیا پاکستان میں حکومت مذہبی آزادی کے بارے میں قابل اعتراض خلاف فرضیوں کو برداشت کر رہی ہے یہ الفاظ ہیں امریکہ کے سنٹر فور انٹرنیشنل ریلیجس فریدم کی تازہ ترین رپورٹ کے سنٹر نے دنیا بھر میں مذہبی آزادی کے بارے میں اپنی اس رپورٹ میں سولہ ممالک میں صورتحال کو تشویشناک قرار دیا ہے ان میں سے زیادہ تر ایشیا میں ہیں پاکستان ان ملکوں میں سے ایک ہے جن کے بارے میں سنٹر نے امریکی محکمہ خارجہ سے سفارش کی ہے کہ انہیں بھی اب باقائدہ کنٹریز آف پٹیکلر کنسرن میں شمار کیا جائے اور یہ وہ ممالک ہیں جہاں سنٹر کے مطابق حکومت جاتو خود مذہبی آزادی کی خلاف ورزی کر رہی ہے یا پھر ایسی سرگرمیوں کو روپ نہیں رہی پاکستان سے مطالق یہ سفارش دو ہزار دو سے مسلسل کی جاری ہے حالی رپورٹ میں پاکستان میں توہین مذہب کے قانون ہندو لڑکیوں کے اغواہ اور مذہب کی تبدیلی اور مذہبی اقلیتوں پر حملوں کا ذکر کیا گیا ہے اور اس رپورٹ کی اہمیت پر ہم بات کریں گے کچھ ہی دیر میں جنوبی ایشیا پر نظر رکھنے والے تذزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس خطے اور خاص طور پر پاکستان میں انتہا پسندی کی جنہیں وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جا رہی ہیں اس رجحان کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اس بارے میں دیکھتے ہیں نیلو فرمغل کی یہ رپورٹ افغانستان ہو پاکستان بھارت ہو یا بنگلہ دیش مذہبی ادم برداشت اور انتہا پسندی سے جنم لینے والے واقعات کے مناظر اور خبریں کچھ عرصے سے جنوبی ایشیای خطے کے نیو سائیکل کا معمول بنتے جا رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی میں سینٹر فار گلوبل پولیسی سے وابستہ سیاسی امور کے ماہر کامران بخاری کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگرچہ مذہبی انتہا پسندی کی صورتحال سنگین ہے لیکن مشال خان کیس جیسے واقعات کو اس ایشیو کی نویت کو سمجھنے اور تحریک مزید طول پکڑتی ہے میں اس تحریک کی بات کر رہا ہوں جو اس ایکسٹریمزم کے خلاف اٹھتی ہے آوازیں جو اٹھائی جاتی ہیں سوشل میڈیا پہ مینسٹری میڈیا کے اوپر لوگوں کی عام روز مرہ زندگی کے اندر تو میں سمجھتا ہوں کہ انفورشنٹلی اس قسم کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ پش دیتے ہیں اس موومنٹ کو لیکن اس موومنٹ کو خود آٹو پائلٹ پہ بھی آنا ہے ورلڈ بینک گروپ سے منسلک ایمان ملک ان تذیہ کاروں میں شامل ہیں جن کے مطابق پاکستان میں انتہا پسندی سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے ایک متبادل سوچ لانے کی ضرورت ہے یوت جو ہے اس کی موبلیزیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ وہ پرانے زمانے گئے جب القاعدہ طالبان یا اس سے پچھلی افغان سوویت جہاد کے زمانے تھے جب آپ کو کوئی پرسنلی موٹیویٹ کرتا تھا کامران بخاری کہتے ہیں کہ معاشرے میں انتہا پسندی کے رجحان کو کم کرنے کے لیے مذہبی علماء کا کردار بھی بے حد اہم ہے ہمارے جو سو کالڈ ریلیجس کالرز ہیں وہ اس لیول پہ نہیں ہیں کہ جس لیول پہ وہ اس سیلاب کا جو ہے اس ریلے کو روک سکے ان کو اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے ان کو خود بھی ایڈوکیشن کی ضرورت ہے خالی مذہب کی تعلیم ہونا کافی نہیں ہے اس ساری صورتحال کے تناظر میں تذیعہ کاروں کا کہنا ہے کہ پاکستان سمیت خطے کی حکومتوں کو مغرب یا دیگر ملکوں کو مرد الزام ٹھہرانے کے بجائے خود انتہا پسندی کے خلاف اقدامات کرنے کی ضرورت ہے زب کے حوالے سے آزاد بحث و مباحثے کے لیے برداشت پیدا کرنے کی بھی نیلو فرمغل اردو وی اوے واشنگٹن یونائیت سٹیٹس سنٹر فور انٹرنیشنل ریلیجس فریدم کی صفارشات کے بارے میں ہم نے اس رپورٹ سے پہلے آپ کو بتایا یہ صفارشات کیا مانی رکھتی ہیں پاکستان کے لیے اس کے بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر مدیہ افزال ڈاکٹر افزال پاکستان میں تعلیم اور انتہا پسندی کے درمیان تعلق پر تحقیق کر چکی ہیں واشنگٹن کے تحقیق ایدارے بروکنگ انسٹیوشن سے وابستہ ہیں اور یونیورسٹی آف میرلینڈ کے سکول آف پبلک پولیسی میں اسسسٹن پروفیسر ریلین ڈاکٹر افزال سب سے پہرے تو یہی بتائیے کہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس میں مختلف ممالک کے بارے میں سفارشات ہیں کہ ان کو کنٹریز اف پٹیکلر کنسرن کنسیڈر کیا جائے امریکہ کی پولیسی کو کیا یہ متاثر کر سکتی ہے ریپورٹ کیا امیاد ہے اس کی سو یو ایس کمیشن فور انٹرنیشن ریلیجس فریدم ایک نان پارٹیزن انڈیپینڈنٹ فیڈرل کمیشن ہے فیڈرل گورنمنٹ کی کمیشن ہے وہ مانٹر کرتے ہیں کنٹریز کو اور ریکمینڈیشن دیتی ہیں پریزیڈنٹ کو کنگرس کو اور ستیٹ دپارٹمنٹ کو کہ کون سے کنٹریز بائلیٹ کر رہے ہیں ریلیجس فریدم ناو اس پہ یہ ریکمینڈیشن جو ہیں کنگرس، ستیٹ دپارٹمنٹ اور پریزیڈنٹ have to take them into account لیکن نیسیسیری نہیں ہے کہ ان کو اسی تیار دیزیگنیٹ کریں ٹھیک سو اندی پاست پاکستان پہلے بھی دیزیگنیٹ ہو ہے کنٹری آف پریٹیکلر کنسرن بٹ ستیٹ دپارٹمنٹ جس کی یہ ڈیوٹی ہے نہیں دیزیگنیٹ کیا انہوں نے ریپورٹ تو ہم نے جیسے کہا بھی کہ دو ہزار دو سے سفارش کر رہی ہے لیکن ابھی تک نہیں ہوا اور ابھی تک یہ نہیں کہا جا سکتا یقین سے کہ کیا پولیسی پہ اثر پڑے گا ریپورٹ کا پاستان کے سٹیٹسٹکس میں کچھ آپ کو ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں گزشتہ سال کے دوران کم از کم 35 فرقہ ورانہ حملوں میں 137 حلاکتیں ریکارڈ کی گئیں جبکہ اس سال کے پہلے چار ماہ میں سات حملے ریکارڈ ہو چکے ہیں جن میں حلاکتوں کی تعداد کم از کم 120 ہے اور ان میں سب سے بڑا حملہ جو ہوا وہ سیون شریف میں لال شہباز کلندر کے مزار پر ہوا تو یہ جب نمبرز ہم دیکھتے ہیں اور یہ ریپورٹ بھی سامنے آتی ہے پاکستان کے لیے اس طرح کی ریکمینڈیشن کیا مانی رکھتی ہے پاکستان کے ایمیج کے لیے اور پالیسی میکنگ کے لیے پاکستان کا ایمیج دنیا میں اچھا نہیں ہے یہ ریپورٹ صرف اس ایمیج کو سولیڈیفائی کرتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ ریپورٹ کوئی سپریٹ چیز ہے جو کہ پاکستان کے ایمیج کو خراب کرنے کے لیے یہ ریپورٹ پاکستان کا ایمیج جو ہے وہ ریفلیکٹ کرتی ہے اور ریالیٹی بھی ریفلیکٹ کرتی ہے فرانکلی آن دے گراؤن پاکستان میں ریلیجیس فریڈمز میں پرابلمز ہیں تو یہ رپورٹ کیا کر سکتی ہے پاکستان کو پش ایک دے سکتی ہے ٹھو ٹو میک چینجز ان پاکستان اس میکنگ چینجز ہاں بالکل ان چینجز کی اس رپورٹ میں بات بھی ہوئی ہے کچھ مصبت اقدامات کا ذکر کیا گیا ہے کہ پچھلے سال فروری میں سولہ نقاط پر مبدی ہیومن رائٹس ایکشن پلان مطارف ہوا تھا پھر انہوں نے ذکر کیا کہ یہ لاؤڈ سپیکر کا جو استعمال ہوتا ہے مذہبی منافرت پھیلانے کے لئے اس پر سزائے بھی دی گئیں کچھ مذہبی اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے رہنماؤں کو ایورڈز دیے گئے انہیں آگے لائے گیا کیا یہ اس طرح کے جو اقدامات ہیں یہ کوئی اثر بھی چھوڑتے ہیں یا یہ بس سمبولک ہی ہیں پارٹلی سمبولک ہے اور وہ بھی امپورٹنٹ ہے اور پارٹلی یہ ہے کہ سپوریڈک چینجز ہونا شروع ہوئے ہیں اس گورمنٹ نے چینجز لینا شروع کیے ہیں لیکن آن دی آدھر ہینڈ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ وائیلیشنز بھی ہو رہی ہیں کریکلم میں ہو رہی ہیں ویجلانٹی کلنگز ہو رہی ہیں کوئی پروو بھی نہیں ہوتے کلنگز ہو رہی ہیں اور ٹیررسٹ اٹیکس آپ نے جیسے منشن کیا اگنسٹ ریلیجیس مائنورٹیز ہو رہی ہیں دونوں چیزیں پیرلل چلتی ہیں کہ وہ پوزیٹیو جو ہیں اقدامات وہ بھی کہے جاتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ نیگٹیو بھی چلتے ہیں کریکلم کی آپ نے بات کیا آپ نے خود بھی پاکستان میں نصاب پہ کام کیا اس رپورٹ میں انہوں نے کہا کہ دو ہزار گیارہ کی ریکمینیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے گیارہ پیراغرافز نکالے گئے تھے جن میں تاثب اور نفرت پھیلائی گئی تھی اقلیتوں کے حوالے سے لیکن پھر ستر نئے پیراغرافز ایڈ بھی ہو گئے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا یہ ممکن بھی ہے کہ سب کو ایک ہی پلاتفارم پہ جمع کیا جائے یا یہ کہہ لیجئے کہ یہ صرف ایک خواہش ہے لیکن حقیقت پر مبنی نہیں ہے جیسے یہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہنا کہ یہ چینجز ہیں کچھ پرادک ہوتے اور کچھ نہیں ہوتے یہ ایک ریفلیکٹ کرتا ہے کہ ایک پلاتفارم ایک ناریٹیو نہیں ہے پاکستان کا اور جو dominant narrative ہے وہ ایک ایسا narrative ہے جو violate کرتا ہے religious freedom کو یہ ہے کہ کچھ progressive elements اس کو ٹھیک کرنا چاہتی ہیں لیکن ایک dominant narrative push back کرتا ہے اسی لئے curriculum reform نہیں کبھی بھی ایک full scale پہ ہوتا کچھ چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں تو کچھ اور خراب ہو جاتی ہیں مختصر بتائیے ہو پائے گا یا نہیں very quickly there is some hope thank you so much Dr. Afzal آپ کا بہت شکریہ USEIRIF کی report کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی پاکستان کے حوالے سے میں اہم insight دی اس وقت ہم ایک مرتبہ پھر چلیں گے ساکب الاسلام کے پاس ساکب back to you جی سارا آپ بات کرتے ہیں امریکی صدر ٹرمپ کی جن کی صدر کے سو دن ہفتے کے روز پورے ہونے والے ہیں صدر ٹرمپ کے ایجنڈے میں آگے کیا ہے اس پر ہم بات کریں گے capital hill سے سبا شاہ خان سے جو ہمارے ساتھ ہیں جی سبا کیا ہو رہا ہے آج capital hill پر جی ساکب صدر ٹرمپ اپنے الیکشن ٹریل پر کیے وعدوں میں سے ایک اور وعدہ پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اسی کوشش کا حصہ ہے امریکہ کا سب سے بڑا ٹیکس کٹ آئیے دیکھتے ہیں صدر ٹرمپ کا تجویز کیا corporate tax دنیا کی سب سے بڑی اکانومی کا اب تک کا tax cut ہے یعنی امریکی بزنسز اور corporations ان کی تجویز کے مطابق 35 فیصد کے بجائے 15 فیصد ٹیکس دیں گے امریکی وزیر خزانہ سٹیون منیوشن نے صرف ایک دفع tax دے کر امریکی کمپنیوں کا دوسرے ملکوں میں موجود سرمایہ واپس لانے کی مراعت کا بھی اعلان کیا ان کا کہنا ہے کہ اس سے امریکہ کی اکانومی کو وسط ملے گی ہم امریکی کمپنیوں کو ایک مرتبہ tax واپس لانے کی سہولت محیصر کریں گے اس سے ٹریلین ڈالرز کا منافع واپس لاکر امریکی معیشت میں شامل کیا جا سکے گا وائٹ ہاؤس کے اقتصادی مشہیر گیری کوہن کا کہنا ہے کہ یہ ان کی ٹیکس سسٹم کو آسان بنانے کی اور ٹیکس کم کرنے کی کوشش ہے نہ کہ لوگوں کو سزا دی جائے یہ ٹیکس کرس امریکی معیشت کس طرح برداشت کرے گی اس کے بارے میں صدر ٹرمپ نے کوئی پلان پیش نہیں کیا ہے ماہرین کو خدشہ ہے کہ اس سے قومی قرضے میں دو ٹریلین ڈالرز کا اضافہ ہوگا امریکہ اب تک دیس ٹریلین ڈالرز کا مقروض ہے صدر اوبامہ کے دور میں فائنانشل کرائیسز کے بعد ریگولیشنز کورپریٹ ریگولیشنز سخت ہی گئی تھی جو کورپریشنز اور بزنسز کے لیے ایک ناپسندیدہ عمل تھا صدر ٹرمپ کا ٹیکس کورپریٹ ٹیکس کٹ بزنسز کے لیے ایک خوش آئین بات ہے لیکن آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ اس سے رسکی انویسمنٹ کی فضاء پیدا ہو سکتی ہے اور امریکہ سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ اردو ویو اے ڈاٹ کام پر جہاں اس وقت آپ بھارت کے ذریعہ انتظام کشمیر میں ایک فوجی کیمپ پر حملے کی تفصیلات پڑھ سکتے ہیں جبکہ پچھلے چند گھنٹوں میں دنیا بھر میں پیش آنے والے باز اہم اور دلچسپ خبروں کی جلکیاں دیکھتے ہیں ورلڈ بیو ٹری سکسٹی میں شامی ٹی وی کے مطابق اسرائیل کے جنگی جہازوں نے شامی فوج کے اڈوں پر حملہ کیا ہے مقامی ذرائع کے مطابق شام کے اس اڈے سے ملٹری کارگو کے ذریعے اسلحہ ایران کو سپلائے کیا جادہ ہے امریکی عوامی نمائندوں کو وائٹ ہاؤس میں چھمپ انتظامیہ کی طرف سے شمالی کوریا پر غیر معمولی اہم بریفنگ دی گئی ہے بریفنگ میں شمالی کوریا کی جانب سے درپیش مسائل اور ان کے حلقے لیے مختلف طریقوں پر بات کی گئی چینی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ چین امریکہ کی جانب سے جنوبی کوریا میں تھائٹ مسائل دیفنس سسٹم نصف کرنے کے جواب میں جنگی نویت کی مشکیں اور نئے مسائلوں کے تجربے جاری رکھے گا اقوام متحدہ کی ریپورٹ کے مطابق افغانستان میں جنگ کے باعث شہری حلاکتوں میں کمی آئی ہے تاہم ان حلاکتوں میں بچوں اور خواتین کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے اببہ جیسے کروڑوں لوگ جہاں ہر روز ایمانداری سے کام پر لگے ہوں چاہے وہ دفتر میں ہوں یا کھیتوں میں سڑکے ہوں بورڈرز ایدان یا کوئی انٹرنیشنل سٹیٹ جب پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی کہانیاں کہنے کے لیے ہمارے پاس وقت کم پڑ جائے جب پورا ملک ہے خود کو آگے لے جانے میں لگا ہو تو پھر دنیا پھر میں اس کا پرسپشن مٹھی بھر لوگ کیوں بناتے ہیں ہمیں بھر لوگ کیوں بھر لگتا ہے تھوڑی محنت اور کرنی ہوگی ہمیں بھی ویو تھے سکسٹی صرف آج نیوز پر ہلکم بیک اور آج ہے جمعیرات مطلب آج ہیلتھ سیگمنٹ کا دن ہے بلکل اور ہیلتھ اور سائنس اور ٹکنالوجی کی دنیا میں اتنی ڈیولیمنٹس ہو رہی ہیں کہ ان کے ساتھ کیپ اپ کرنا بہت مشکل رہتا ہے بلکل ٹریک رکھنا مشکل ہو گیا ہے حالی میں میں نے ایک بڑی دلسپ خبر دیکھی کہ پالک کے پتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے انسان کے دل کے خلیوں کو پڑیوز کرنے کے لیے ترہا ترہا کی چیزیں ہو رہی ہیں اور سائنس کی دنیا سے ایک اور حیران کن خبر یہ ہے کہ چلڑنز ہاسپرل آف فیلیڈلفیا میں ڈاکٹرز نے بنائی ہے ایک مسنوئی رحم مادر یا بچہ دانی یہ دیکھنے میں ایک پلاسٹیک بیگ جیسی لگتی ہے اور اسے ٹیسٹ کرنے کے لیے ڈاکٹروں نے ایک میم نے کو سی سیکشن کے ذریعے بھیڑ کے پیٹ سے نکالا اور پھر اس کی بقیہ نوشنومہ اس بیگ کے اندر ہوئی جس میں اس کے لیے ضروری فلویڈز موجود تھے یہ مسنوئی رحم مادر اصل میں تیار کی جاری ہے قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے لیے جو بعض وقت اتنے ننے ہوتے ہیں کہ ہاسپرل میں موجود ٹکنالوجی ان کی خاص مدد نہیں کر سکتی تو میمنے پر تو یہ تجربہ کامیاب رہا لیکن انسانوں میں یہ کتنا کامیاب رہے گا اس کے لیے بھی مزید تیس ہونا باقی ہیں ساکر ویرئی انٹرسٹنگ سارا اور اب چلتے ہیں آج کے ہیلتھ سیگمنٹ کی طرف جو ہمارے لے لے کر آتی ہیں سادیا سادیا تو پھر آج کس ٹاپک پر ریپورٹ لائی ہیں آپ بہت شکریہ ساکیب اپرال چوبیس سے تیس تاک کا ہفتہ چونکہ عالمی ادارہ صحت نے دنیا بھر میں ویکسینیشن اور امیونائزیشن کا ہفتہ قرار دیا ہے تو صرف پاکستان ہی نہیں امریکہ سمیت کئی ملکوں میں ویکسینیشن کے بارے میں غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ حفاظتی عدویات محلک بیماریوں کی روکتہ میں بہت مددگار ہیں دنیا کے ہر بچے کو ویکسینز تک ملے اس کے لیے ویو اے چو کیا کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں گول دو ہزار بیس تک کروڑوں افراد کو ویکسینز کی مدد سے قابل علاج امراض سے محفوظ کرنا ہے اور منصوبہ عالمی سطح پر نوجوانوں سے لے کر معمر افراد تک کو ویکسین کی رسائی دینا ہے عالمی ادارہ صحت یا ڈبلیو اے چو کی خواہش ہے کہ لوگ یہ بات جان لیں کہ ویکسینز اثر رکھتی ہیں ورڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ڈاکٹر فلیویا کہتی ہیں کہ 35 برس قبل ایک کروڑ تیس لاک بچے ان بیماریوں کا شکار ہو کر ہلاک ہوئے جن سے بچنا ممکن تھا اب یہ تعداد گھٹ کر ساٹھ لاکھ تک پہنچ گئی ہے لیکن یہ اب بھی زیادہ ہے آج تقریباً 85 فیصد بچوں کو خسرہ اور دوسرے محلق امراض سے بچاؤ کی ویکسین مل رہی ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر میں 90 فیصد بچوں کو اس قسم کی ویکسین دی جائے کیونکہ ایسے بچوں تک پہنچنا لازم ہے جن کی اس تک رسائی نہیں ہے یہ وہ صورت ہے جس سے ان کے مرز کو پھیر لے سے روکا جا سکتا ہے اس تعداد کو بڑھانا اور پولیو کا خاتمہ تھا اس وقت ہنگامی بنیادوں پر عالمی سطح پر تمام بچوں کو پولیو کے خلاف ویکسین دینا ہے جہاں اکثر ممالک میں یہ مرز اب ماضی کی کہانی بن چکا ہے ابھی بھی شمالی نائجیریا اور پاکستان افغانستان کا سرحدی علاقہ اس سے پاک نہیں گزشتہ برس ان علاقوں میں سینتیس کیس سامنے آئے تھے جبکہ سن انیس سو اٹھاسی میں جب اس مہم کا آغاز کیا گیا تو یہ تعداد تیس لاکھ پچاس ہزار تھی کسی مرز کے مکمل خاتمے کا آخری مرحلہ ہمیشہ کافی کٹھن ہوتا ہے کیونکہ اگر اس کا مکمل خاتمہ نہ کیا جائے تو یہ پھر سر اٹھا سکتا ہے لہٰذا اسے یقیناً تکمیل کے آخری مراحل تک پہنچانا ہوتا ہے اس مقصد کے حصول کے لیے خصوصی توجہ اور ہر قسم کی توانائی خرچ کرنے کی ضرورت ہے اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ انصدادی عدویات نے کروڑوں بچوں کی زندگیوں کو بچایا ہے پولیو اور اس طرح کی دوسری قابلے انصداد بیماریوں سے ہمیشہ کے لیے نجات اس پروگرام کی منزل ہے جس کا حصول بینوڑکومی سطح پر تعاون اور اشتراک ہی سے ممکن ہے اور صحت سے متعلق اگر آپ کی کوئی سوال ہے تو وہ آپ ہمارے فیس بک پیج پر ہم سے شیئر کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ لاغن کیجئے ہم آپ کے لیے ماہرینی صحت سے ان کے جواب لے کر آئیں گے بہت شکریہ سادیا آپ کے اگلی رپورٹ کا انتظار رہے گا اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یہاں پہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز بہت پریشان ہیں جو امرجنسی روم میں کام کرتے ہیں کیونکہ وہ بچے جب آتے ہیں جنہوں نے ویکسین نہیں لگوائیں تو ڈاکٹرز کو یہ ڈر ہے کہ یہ بیماریاں دوسرے بچوں میں پھیلائیں گے پلچھے کہ وہی بچے بار بار امرجنسی روم میں علاج کرانے آ رہے ہیں کہ انہوں نے ویکسین نہیں لگوائی تھی اور بلکل اور اگر ویکسینیزیشن نہ کروائی جائے تو پولی جیسے مرز جن کی ویکسینیشن کے بغیر زندگی بھر کی مازوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پھر بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس مازوری کا مقابلہ کرتے ہیں آج ہم آپ کو ملوارے ہیں ایک ایسے ہی پاکستانی سے جو ہر فن مولا ہیں بڑے بڑے ٹرک چلاتے ہیں میلوں میں ترہ ترہ کے کرتب دکھاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹی وی آرٹس بھی ہیں بہت کچھ کر رہے ہیں وہ اور یہ سب وہ کرتے ہیں ایک ٹانگ سے مازوری کے باوجود ان کی لگن اور حمد کی کہانی ہمارے لئے لے کر آئے ہیں کوئٹا سے مرتضی زہری پولیو کی وجہ سے ایک ٹانگ سے مازور یہ درائیور محمد عثمان ہے انہوں نے اپنی مازوری کو اپنی مجبوری بنانے کی بجائے محنت مزدوری کرنے کا فیصلہ کیا عام طور پر کوئی مازور شخص ٹرک چلانے کے قابل نہیں ہوتا مگر محمد عثمان نے ٹرک اور کوچ ڈرائیونگ سیکھی میں نے محنت کیا دو تین سال گیا باہر ٹرکوں کے ساتھ کلینڈری کیا محنت بہت زیادہ محنت کیا سیکھنے کیلئے آخر کار میں نے سیکھ لیا میں اپنے کو آج تک مازور نہیں سمجھاؤں کہ میں مازور ہوں میں دوسروں سے میں اپنے کو اچھا سمجھتا ہوں سیاست دان اونے کے ساتھ محمد عثمان بلوچستان میں اونے والے فیسٹیولز میں لوگوں کو مختلف کرتب دکھا کر احران کر چکے ہیں میں ایک دفعہ گیا تھا بلوچستان کا بڑا میلا لگتا ہے سبی میلا میں ادھر گیا ادھر جب دیکھا موٹسائیکل جمپنگ کو دیکھا جمپ دے رہا تھا میں نے اپنا دل میں بولا کاش میں بھی اس طرح کر سکتا تھا پھر میں نے اپنا دل میں بولا میں کروں گا پھر کسی نے دوست بیٹھا ہوا تھا بولتے تم کو دیکھو کرنا دیکھو تم کو موٹسائیکل چلانا نہیں آتا ہے میں نے بولا انشاءاللہ میں کر کے دکھاؤں گا میں آستا آستا ہزارایا اپنے لئے کچھ پیسے دوستوں سے ادھر 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 کر کے ادھر ادھر سے یہ میں نے موٹسائیکل خرید فضل سے دس گاڑیوں سے میں سکوڑا سکتا ہوں میں نے اور بھی اسٹنٹے کیا ہوا ہے نیچے کیلیں اور اوپر بھی کیلیں کیلوں کا اوپر جو ہے بڑا بڑا وزنی پتر میرے پیٹ پر رکھتے ہیں اور راتوں سے محمد عثمان خود تو غربت کے باعث عالی تعلیم آسل نہیں کر سکے مگر وہ اپنے دو بچوں کو زندگی کی دوسری سہولیات کے ساتھ تعلیم کی سہولتیں بھی فرام کر رہے ہیں وہ والدین کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ بچوں کو پولیوں کے کترے ضرور پلائے میں اپنا بچوں کو پلاتا ہوں پولیوں شکر اللہ ہم لوگوں کا گھر پہ آتے ہیں پولیوں люڈری ٹک ٹکا کے فوراً میں اپنا بچوں کو لے جاتا ہوں پولیوں کے کترے کھلاتا ہوں میں آپ لوگوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے بچے کو پھولی اور لازمی پھلائے اتنی زیادہ صلاحیتوں کے ساتھ محمد عثمان فلم، ڈراما اور تیٹر کے اداکار بھی ہیں وہ اب تک کئی مقامی زبانوں میں بننے والی فلموں، ڈراموں اور تیٹر شوز میں اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں دل کو چھو لینے والی کہانی اور ایک بہت اہم پیغام بھی تو اب جناب بات کرتے ہیں ایک ایسی ائرلائن کی جس کے ستارے لگتا ہے آج کل گردش میں ہیں اور وہ ہے امریکی ائرلائن یونائٹڈ پہلے ائرلائن نے ایک ڈاکٹر کو زبردستی اس بری طرح گسیت کر جہاز سے اتارا کہ ان کے دو دانٹ ٹوٹ گئے اور اب اسی ائرلائن کی ایک پرواز پر سائمن نامی فلمش جائنٹ خرگوش جان سے ہی چلا گیا تقریباً تین فٹ لمبا یہ خرگوش ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لیے انگلن سے امریکہ آ رہا تھا ائرلائن کا کہنا ہے کہ اسے اس کی موت پر دکھ تو ہے لیکن وہ اس واقعے کی وجہ ابھی تلاش کر رہے ہیں تو فرنڈلی سکائز جو ہیں وہ آج کل تھوڑے انفرنڈلی ہوئے ہیں نہ صرف انساروں کے لیے بلکہ جانوروں کے لیے بھی اور یہی وجہ ہے کہ جو ائرلائنز ہیں وہ اپنی پالیسز کو چینج کر رہی ہیں بلکل جو جنائٹیڈ ائرلائن ہے اس نے کہا ہے کہ ایک تو اب کسی کو زبردستی جہاز سے اتارنے کے لیے پولیس کو نہیں بلائے جائے گا اور جب اگر کہہ لی جائے کہ ائرلائن کی فلائٹ اوور بکڈ ہے تو دس ہزار ڈالر تک دیے جائیں گے پیسنجرز کو کہ وہ وولنٹیرلی یعنی خود سے اپنی مرضی سے جہاز سے اتر جائیں اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کی فلائٹ بہت بھری ہوئی ہے تو ضرور اپنا ٹکٹ بک کروائے ہو سکتا ہے میرے ساتھ چکا ہے کہ مجھے ویوچر ملے والنٹیرلی فلائٹ سے اترنے کے لیے اور ایک اور ویکیشن مل گئی تو جناب یہ تھا ہمارا آج کا ویو 360 آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائے گا ہمیں آپ کی فیڈبیک کا انتظار رہے گا اور فیڈبیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر facebook.com slash voa urdu اور ہمیں بتائیے کہ آپ اس کے علاوہ شو میں اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں سو کل پھر اسی جگہ اسی وقت آپ سے انشاءاللہ پھر ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ